پی ایم سی بینک سے پیسے نکالنے کے سیما کو بڑھا دیا ہے یہ سیما اب چالیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار کر دی گئی ہے اس سے پہلے علاج نہ ملنے سے پی ایم سی بینک کے آٹھ میں گراہک کی موت کا معاملہ سامنے آیا تھا اور کنکاتا میں بنگلہ دیش کے خلاف بائیس نومبر سے شروع ہونے والے ارتحاسک ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں پورو کپتان مہند سنگھ دھونی کمنٹری کرتے نظر آ سکتے ہیں میچ کا لائف ٹیلیکاسٹ کرنے والے سٹار سپورٹس نے بی سی سی آئے کے سامنے ایک پستاد رکھا ہے جس میں بھارت کے سبی پورو ٹیسٹ کپتانوں کو اس ارتحاسک ٹیسٹ میچ میں کیسٹ کمنٹیٹر کے طور پر بلانے کی بات کہی گئی ہے اور اس پر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے پولیس کمیشنر نے آڈیو میسج جاری کیا ہے اور اس کے بعد پولیس کرمیوں نے اپنی ہرطال ختم کر دی ہے دراصل اس آڈیو میسج کے ذریعے پولیس کمیشنر سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنی ہرطال کو ختم کریں جس کے بعد پولیس کمیشنر نے اپنے کمیشنر کی بات کو مان لیا ہے اور دھرنے سے اٹھ گئے ہیں جانکاری کے مطابق پولیس کمیشنر نے اپنے پولیس کمیشنر کی زیادہ تر مانگوں کو مان لیا جس کے بعد پولیس کمیشنر دھرنا ختم کرنے کو راضی ہو گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے صبح سے لگتار اپیلوں کا دور چلتا رہا پولیس کمیشنر نے خود پہلے بھی اپیل کی تھی اس کے علاوہ سپیشن کمیشنر جوائن کمیشنر لگتار ان لوگوں کے بیچ پہنچے جہاں پر پولیس والے دھرنا دے رہے تھے وہاں پہنچے تھے ان سے لگتار کئی بار اپیل کی تھی چھے بار سامنے آ کر اپیل کی گئی تھی اور آخر کار ویٹس اپ کی آوڈیو کلپ کے ذریعے جو اپیل آخر میں کی دلی پولیس کے کمیشنر نے اسے مان لیا ہے کیا کہا اس آوڈیو کلپ میں کیا اپیل کی پولیس کمیشنر نے وہ آپ کو سنا دیا دنوں جو کچھ گھٹنائے ہوئی ہیں ان کا ہم نے بڑے ہی دھریا اور سنجیم کے ساتھ سامنا کیا ہے اور کانون یوستہ بنائے رکھا ہے یہ ہماری پروفیشنلزم اور سٹرنٹھ کو درشاتا ہے اس سمائے آپ کے مند میں جو پیڑا ہے ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہماری بھی پیڑا ہے ہم اسے اچت پلاتفرم تک بھی پہنچا رہے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور کانون کے رکھوالے ہونے کے ناتیں ہمیں کانون کی سماؤں کے اندر رہ کر کام کرنا ہے دلی پولیس ہمیشہ اپنی کاریے کو شلطہ اور کٹھن سے کٹھن پرستیتی میں اچھے کام کے لیے جانی جاتی ہے اس کی گریمہ کو ہمیں بنائے رکھنا ہے مانینی اچھ نیالا ہے کہ نردیشہ نسار ماملے کی ایسائیٹی دوارہ جانچ ہو رہی ہے کل جو ساکیت میں گھٹنا ہوئی اس میں ایک کیس ریجسٹر کر دیا گیا ہے اور آگے بھی کانونی کاروائی کی جا رہی ہے آپ سے اپیل ہے کہ اپنے اپنی تیناتی کے ستان پر پہنچے اور کاریوار سنبھالے ابھی تک آپ کا پروٹیسٹ شانتی پورن رہا ہے تتھا عام طور پر ہمارے پرتی عام ناغرکو میں بھی سہنبوتی کی بھاونہ ہے آپ کرپیا انشاشن بنائے رکھیں میں آپ کو اشواشن دینا چاہوں گا کہ اس وشہ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے کلیان آردھ تتھا نیائے کے لیے ہر سمب قدم اٹھائے جائیں گے اپیل کا اثر ہوا ہے ووٹس ایف والی اپیل کا اثر ہوا ہے اور اب دھرنا ختم کر دیا آپ موقع پر ہیں کیا دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں ابھی کیا آپ کو جیٹ سیچویشن بتاتوں جو آپ نے کہا اب یہاں پر جو لوگ ہیں بلکل ختم ہو جیئے دیکھیں یہ جو پورا راستہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ دن بھر پورا بلوگ تھا یہاں پر جو پروٹیسٹرز ہیں پوری طرح سے کھڑے بھی یہ جو آلہ اردیکاری جو دلی پولیس کے کھڑے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے تھے پروٹیسٹرز کو یہاں سے جانے کے لئے کہنے کے لئے اب آپ یہ سپورٹ دیں کہ یہاں پر جہاں پر جو یہ دلی پولیس کا جو انٹری گیٹ یہاں پر جب روڈز کو کھول دیا گیا تو اس کے پر لوگ یہاں پر جمع ہو گئے تھے لیکن اب یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ لوگ نہیں دکھائے دیں یہ صرف جو آلہ اردیکاری ہیں جو یہاں پر لگتار ان لوگوں سے جانے کی مانگ کر صرف آپ کو وہی لوگ یہاں پر ابھی دکھائے جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل موسٹ جو دھرنا ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے بہت کم یہاں پر جہاں میں کھڑا ہوں اس سمائے اور یہاں باہر کوئی بھی ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا ہے جو پروٹیسٹرز یہاں پر جتنے بھی جو اردیکاری ہیں وہی اردیکاری تھے جو تمام جو ہے وہ لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے ٹاپ لیول جتنے اردیکاری ہیں وہ یہاں پر صرف موجود ہے اور جتنے جو لوگ ایک دو لوگ بچے ہیں ان کو بھی جو ہے دھرے دھرے کر کے یہ کہہ کہ یہاں سے بیزا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیمانز کو مان لیا گیا ہے اور جتنے بھی جس طرح سے جتنے جتنے انجرڈ ہوئے پولیس کر میں ان کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہوگا ان کو جو ایکس گراشیا ہے وہ سرکار کے طرح سے دیا جائے جو تمام جو مانگے ہیں وہ وربلی جو ہے ان کو کنوے کر دی گئے اسی کے سلطاب دیکھتے ہیں اس سمائے یہاں پر صرف جو آلہ دکاری پولیس کے ہیں یا جو میڈیا کرمی ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائے دیں گے ہاں کچھ کونوں پر ہو سکتا ہے جو لوگ جا رہے ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے اس طرف کو دکھائے دیں دلی میں ہزاروں پولیس کرنی اپنے ہی مکھیالے کے باہر انصاف کی مانگ کولے کا صبح سے ویروت پردرشن کرنے میں جوٹے ہوئے دکھائی تھی پشلے دنوں دلی کے تیس ہزاری کورٹ کے باہر پولیس اور وکیلوں کے بیچ بھیڑنٹ ہوئی تھی جس کے بعد دلی پولیس ہیڈکورٹل کے باہر بھاری سنکھیا میں پولیس کے جوان اکھٹا ہوئے اور نیائے کے لئے پردرشن کرنے میں پردرشن کے دوران دلی پولیس کے جوان کالی پٹی بانتے ہوئے تھے اور اپنے لئے انصاف مانگنے میں جوٹے دکھائی دیئے دلی کے تحاس میں شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دلی پولیس پردرشن کر رہی ہے ڈیوٹی چھوڑ کر سڑک پر اتری ہے دیکھئے کیسے ایک پولیس کرمی نے روتے ہوئے اپنی مجبوری ظاہر کی کیا ڈوک سے ہیں ہیں تو چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو اگر ڈوک سے تو ایسا کہیں نہیں ہوتا ایسا کہیں نہیں ہوسکتا کسی بھی دیش میں اگر ہوا ہو تو بتلاو کیا کریں کیا کریں پردرشن کے دوران پولیس والوں نے وی وانڈ جسٹس کے نارے لگائے ساتھی پولیس کے افسروں نے جوانوں سے جب پوچھا ہاؤس دا جوش تو ان کا جواب تھا لو سر یہ کہتے ہوئے پولیس کرمی پھر نارے بازی کرنے لگے تو پولیس کے افسروں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وکیلوں کی بدسلوکی کو لے کر گصہ پولیس کرمی ماننے کو تیار نہیں ہوئے پولیس والوں کا سوال ہے کہ مانوہ دیکار ہمارے لیے نہیں ہیں ہمیں بھی کوئی مانتہ پیٹتا رہے اور ہم شانت رہے ہمیں انصاف چاہیے اگر دلی پولیس روز ہی ایسے پٹتے رہی اور ہم سب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو پھر ہمارا ساتھ کون دے گا کون ہے ہم لوگوں کی سننے کے لیے کونسی یونین ہے جو ہماری سنے گی کونسا ایسا کوئی سانگ ہے جو ہماری ہیلس کرے گا جوانوں کی مانگ ہے کہ وکیلوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے انہیں لگاتا در بنا ہوا ہے کہ دلی میں کہیں پر بھی ان پر حملہ ہو سکتا ہے ہمارے بھی پریوار ہیں ہم پریوار کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں جواب دینا پڑتا اگر آپ اپنی سرکشہ نہیں کر سکتے تو دوسرے ہی سرکشہ کیا کروگے ہمارے پریوار والے یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے چھوڑ دو گھر پہ آگے بیٹھ جاؤ کوئی جرد نہیں ہے ایسی لوگوں نے اسے دکھا رہے ہیں اج کل ہم اس سیویل وردی میں یونیفورم سے زیادہ سیف فیل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ نہیں وردی کو چن چن کے ہمارا جا رہا ہے اور کیبال ہم یونیٹی ہم نہیں کر سکتے اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کرا جا رہا ہے مورال کے بھوتے پر دلی کو چلا رہے ہیں سسٹم کو چلا رہے ہیں اگر مورال ہی نہیں رہے گا تو پھر کیسے رہن کریں گے ہر آدمی پر اس کا اثر جائے گا یہ وہی پولیس ہے جس پر دلی کے سرکشہ کی ذمہ داری ہے یہ وہی پولیس ہے جو سب سے سمارٹ پولیس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے یہ وہی پولیس ہے جنہیں قانون کا رکھوالہ کہا جاتا ہے لیکن آج ان کی حالت آپ کے سامنے ہیں یہ خود انصاف کی گوہاد لگا رہے ہیں اس پیچھ دلی کے پولیس کمیسرر امولے پر ٹیک بھی پولیس کنیوں سے ملنے پہنچے اور انہوں نے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کی تھی اپنے ڈیوٹی پوٹس پر لامت جائیں دلی پولیس کے لیے ایک بھرکشہ کی گھڑی ہے ویسے دلی پولیس کے لیے چناؤتیا ہم ہمیشہ دیکھتے آیا ہے ترہ ترہ کے سیچویشنز کو ہم ہیٹل کرتے ہیں تو یہ پیٹی کو ہم پر رکشہ کی طرح بانیں اور ہم پہ جو دمیداری دی گئی ہے کہ کانون کو ہم سبھا لیں اور کانون کے رکھوائے کے طرح ہم بلتاؤ کریں اس کو تھوڑا سا آپ دھیان میں رکھیں امولے پٹناک کی دلیلوں سے بھی پولیس کنیوں سے بھی سنتشت نہیں ہوئے اور پولیس کمیسرر امولے پٹناک کے سامنے ہی ہمارا کمیسرر کیسا ہو کرن بیدی جیسا ہو کے نارے لگانے لگیں دیکھیں کیسے دلیل پولیس مکھیالے پر کمیسرر امولے پٹناک کی اپیل کے بعد بھی پولیس والوں کا ہنگامہ جاری ہے گھنٹوں چلے ہنگامے کے بعد دوپہر میں پولیس کمیسرر امولے پٹناک سامنے آئے اور پولیس والوں سے کام پر لوٹنے کی اپیل کی لیکن انہیں الٹا کرن بیدی کے نام والے نارے سننے کو ملے پٹناک نے کہا کہ یہ پولیس ویبھاگ کے لئے پرکشا کی گھڑی ہے ایسے میں سبھی کو قانون ویوستہ بنائے رکھتے ہوئے اپنا فرض نبھانا چاہیے اس پر بھی پولیس والے نہیں مانے اور نارے بازی تیز ہو گئی اس دوران کرن بیدی کے نارے بھی گنجے اور پولیس والے ہاتھوں میں کرن بیدی کے پوٹو اور پوستر لیے دکھائی دیے پولیس والوں نے کہا کہ انہیں کرن بیدی جیسا دمدار افسر چاہیے جو ان کی باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھے اور آگے رکھ سکے کرن بیدی کے سمرتن میں لگائے گئے ناروں کی وجہ جاننے کے لیے اکتیس سال پیچھے آپ کو جانا پڑے گا دراصل انیس سو اٹھاسی میں کرن بیدی اتری دلی کی ڈیپوٹی کمیشنر ہوا کرتی تھی ویوات سینٹ سٹیفن کالج میں چوری کے ایک معاملے سے شروع ہوا اور اس معاملے میں شک کے آدھار پر کالج کیمپس سے پولیس نے ایک وکیل کو ہتکڑی لگا کر گرفتار کیا وکیل کو ہتکڑی لگانے کے معاملے نے ویباد پکڑ لیا اور دلی کے وکیلوں نے کرن بیدی کے خلاف ویروت پردرشن کا مرچہ خود دیا وکیلوں کا طرق تھا کہ کسی بھی آروپی کو ہتکڑی لگانا غیر کانونی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ویروت پردرشن کے دوران وکیلوں اور پولیس کے بیچ کئی جھڑپے ہوئی اور ایسی ہی ایک جھڑپ میں 21 جنوری 1988 کو 18 وکیل سکت بھی ہو گئے اس معاملے نے طول پکڑا اور دلی کے نیچلی عدالتوں سہت اچھ اور اچھتم عدالت کی وکیلوں نے بھی کرن بیدی کا ویروت کرنا شروع کر دیا اس سمیں وکیلوں نے عروپ لگایا کہ 30 ہزاری کورٹ میں 3000 لوگوں کی بھیڑ نے عدالت پر اسم میں گھس کر وکیلوں کی گاڑیوں اور چمبر توڑ دی وکیلوں کا عروپ تھا کہ بھیڑ نے یہ سب کچھ کرن بیدی کے کہنے پر کیا اس گھٹنا کے بعد وکیل کرن بیدی کی برخواستگی کی مانگ کرنے لگے اور 20 پروری 1988 کو پھر سے کرن بیدی کے دفتر کے پاس پولیس کرنیوں اور وکیلوں کے بیچ چھڑپ ہوئی اس پورو معاملے کی جانس کے لیے بنی نیایک کمیٹی کے سامنے کرن بیدی نے 20 پروری کی گھٹنا کے بارے میں صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کی وکیلوں نے ایک محلہ پولیس کرمی کو دھکا دیا تھا اور ساتھ میں محلہ پولیس کرمی پر عبادر ٹپ پڑیاں بھی کر رہے تھے اور کاروائی کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی اور شاید اسی لیے دلی پولیس کرمی آج کیرن بیدی کو یاد کر رہے ہیں اس بیچ ناراس پولیس والوں کا غصہ ساتھ میں آسمان پر دکھا کیونکہ پولیس کمیشنر امولے پر ٹاک کی کوششیں بیکار جانے کے بعد جب سپیشل پولیس کمیشنر راجیش کھرانہ پولیس والوں کو منانے پہنچے تو انہیں بھی ناکامی ہی ہاتھ لگی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ایک پرکریا چل رہی ہے اس نائی پرکریا کے چلتے ہوئے ہم جو قانون کے خوالے ہیں قانون کا ہمیں انفورسمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم تو ان سے بنے ہوئے ہیں ہم نے تو اس کے اطلاق سے کام کرنی کرنا ہے اور گستائے پولیس کربیوں کو سمجھانے کی یہ کوشش بھی بے نتیجہ رہی اس کے بعد پردرشن کاری پولیس کربیوں نے اپنی بھانگے رکھی اور دلی نے دی کہ جب تک کی مانگ نہیں مانی جائے گی تب تک وہ درناکت نہیں کریں گے ہماری دوسری مانگ ہے دوسری مانگ ہے جو ملتا ملتا دوسری مارکت رہا ہے جوپی وکیل یا جوپی انہیں قانون قانون کیا ہوں کیا ہے انہوں کیا ہے انہیں غلطیہ کیا ہے انہیں غلطہ کافٹر سیکشن میں ست سیکشن میں اف ای آئی آر ہو اور کافٹر ایکشن ہو وہی پولیس والوں کے گھر والوں نے بھی انڈیا گیٹ پر مارچ کیا پردرشتگاری پولیس والیوں کے پرجلوں کی مانگ ہے کہ پولیس کرمیوں پر حملہ کرنے والے وکیلوں کی گرفتاری کی جائے اور جن پولیس کرمیوں کو نلمبت کیا گیا ہے ان کا نلمبن تک کال واپس کیا جائے اس کے بعد شام کے بعد پردرشتگاری پولیس والوں کو ایک بار پھر سے سمجھانے پہنچے اس کے بعد شام کے بعد پردرشتگاری پولیس والوں کو ایک بار پھر سے سمجھانے پہنچے جوائنٹ سی پی سے ایک سپاہی نے بھی سیدھا پیلان رکھی لیکن جوائنٹ سی پی بار بار اس سے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کرتے دکھے ویل پیر کو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں الگ پھلیس یونین چاہیے ہم اس کے لیے اس کا آسواسن دو نا سر یہ دس ہزار بارہ ہزار کو کسی آسواسن نہیں دیا ہمارے سپی صاحب ہمارے مکھیا ہیں ان کو سرم آتی ہے ہم سے بات کرنے میں ان کو سرم آتی ہے ہم سے بات کرنے میں بارہ کمرہ ہزار یہ ہم نے رہا کہ تم کسی آسواسن ہوں کس بٹالین میں ہو میں اپنے آؤٹر میں سر آؤٹر میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سپاہی بھی جو اپنی بیٹ کا سی پی ہوتا ہے میں بھی تو اپنی رینڈ کا سی پی ہوں جو میں اگر سی پی سے میں بات کر رہا ہوں ہر چیز میں سی پی آئے تمہارا دن لیں پھر وہ اے 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 پھر کرنے لگے پریوار کے مکھیا کی کوئی ادھیت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے پریوار کی کوئی مکھیا کی ادھیت ہوتی یا نہیں چراغ پاسوان لوگ جن شکتی پارٹی کے نئے ادھیاکش بنے لوگ جن شکتی پارٹی کے راشتی ادھیاکش بنائے جانے کے بعد چراغ پاسوان نے جھارکھن کی چھے ویدھان سبہ سیٹ پر چناب لڑنے کا اعلان کیا اتر پردیش کے مترہ میں گراہک بن کر جولر کی دکان میں گھسی محلہ چوروں نے دکان سے لاکھوں روپے کے کنگن بڑی صفائی سے چھرا لیے اتر پردیش کے رامپور میں زرہ پرشاسن نے پردوشن کے خلاف جاگلکتہ ابیان چلایا جس میں بڑی سنکھیا میں سکولی بچے شامل ہوئے اتر پردیش کے بارانسی نے بی ایچ او کے دو ڈاکٹروں کے بٹائی کے خلاف ڈاکٹروں کے حرطال کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی ہوئی مدر پردیش کے راجسپو اور پریبہن منتری گووین سنگھ راجپوت نے ساگر نگر نگم کے گرو گووین سنگھ وارڈ میں سڑک کی صفائی کا سوچتہ کا سندیج دیا نویڈا کے اکیاسی گاؤں کے کسانوں نے نویڈا پرادیگرل کی نیتیوں کے خلاف پڑی سنکھیا میں شامل ہو کر ویرود مارچ نکالا اتر پردیش کے پردابگرد سے ایک شخص نے بڑی کینسر سے جوج رہی اپنی چھ سال کی بیٹی ویدوشی کے علاج کے لیے پردان منتری نریندر بودی کو خط لک کر مدد کی گوہار لگائی ہے ہوئیو ہوتیلز این ہومز کے فاؤنڈر ریتیش اکربال اور چھے انہیں لوگوں کے خلاف پینتیس لاکھ کی دھوکہ دھڑی کی آروق پہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے ایک بچے کو گالی دینے کے معاملے میں ابنیتری سورہ بھاسکر کے خلاف بوپال میں بی جے پی کارکرتا آکاش سونی نے بال آئیوک میں شکایت درج کروائی ہے لگتار کئی دنوں تک بڑھت بنایا رکھنے کے بعد منگل بار کو بازار گراؤٹ کے ساتھ بند ہوا سینسیکس تیرپپن انک نیچے گر کر چالیس ہزار دو سو اٹالیس پر بند ہوا وہیں گفٹی چوبیس انک گر کر گیارہ ہزار نو سو سترہ پر بند ہوا ردوشن کی مار جیل رہی دلی میں اور ڈیون کے دوسرے دن اور نمبر کی گاڑیاں سڑکوں پر نظر آئیں سونبار کو صرف ایون نمبر والی گاڑیاں ہی چلی تھی اس لیے آج احتیاطن لوگ دفتر جانے کے لئے کارپولنگ کیاب آٹو اور بس کا سہرہ لیتے دکھائی لہٰذا جن گاڑیوں کے نمبر پریٹ کا آخری انک ایک تین پانچ سات نو تھا وہ ہی گاریاں آڈ ڈیون لاغ ہونے کے دوسرے دن یعنی آڈ ڈے پر دلی کی سڑکوں پر دکھائی دی الگ کے ٹو بیلر اور الیکٹرک کار کو آڈ ڈیون سے چھوٹ ہے اس لیے یہ بھی سڑکوں پر دکھائی دی لیکن آڈ ڈیون کے دوسرے دن بھی لوگوں کو خاصی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا دلی میں آج آڈ ڈیون کا دوسرا دن ہے کل 233 چالان آڈ ڈیون کے تحت کاٹے گئے لیکن ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کل 234 چالان آڈ ڈیون کے بعد یوپی، ہریانہ اور پنجاب جو آس پاس کے راجے ہیں ان کی جو ٹیکسیاں ہیں ان کی سنکھیاں یہاں بڑھ گئی حالانکہ دلی کی تو ٹیکسی ہے ہی لیکن پیلی پلیٹ کی ٹیکسی یوپی، ہریانہ کی اور زیادہ دکھنے لگی ہے یعنی کی جو چھوٹ تمام جو راجے سے ٹیکسی آتی ہے پیلی پلیٹ والی جتی بھی گاڑیاں ہیں انہیں چھوٹ دی گئی ہے آڈ ڈیون کے دوران اس بیچ آڈ ڈیون کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے دوسرے دن بھی وولنٹیر ہاتھوں میں سڑکوں پر تکتیاں لے کر کھڑے دکھائی دیئے جن پر آڈ ڈیون کا پیالن کریں پردوشن دھور کریں جیسے سلوگن لکھے ہوئے تھے چلان کا پروسس ہو رہا ہے اور اگر آپ اسی طریقے سے دلی کے اندر دھیان نہیں دیں گے اگر آپ بھول چک میں گاڑیاں سے نکال لیں گے ایون ڈے والے دن آڈ نمبر کی گاڑیاں آڈ دن والے دن ایون نمبر کی گاڑی تو اسی طریقے سے آپ کو چلان دوہت نہ ہوگا بھلے ہی دلی میں آڈ گاڑیوں کے چلنے کی ہی اجازت تھی لیکن کچھ لوگ ایون نمبر کی گاڑیاں لے کر بھی نکلے اور بغیر روک ٹوک کے ایون نمبر کی گاڑی لے کر دلی میں بے خوف گھست دکھائی دی آج آڈ نمبر کی گاڑی ہی دلی میں جا سکتی ہے کیونکہ آج آڈ تاریخ ہے اور یہ دیکھئے یہ جو گاڑی ہے اس کے انت میں زیرو ہے دو چار چھے آٹھ زیرو نمبر کی گاڑیاں آج دلی میں پرویش نہیں کر سکتی ہیں اور آرند ویہار پر سیویل ڈیفینس کی جو کرنی ہے وہ لگاتار لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں حالانکہ ایک اچھی بات یہ ہے اگر کل کے مقابلے دیکھیں تو لوگ نیم زیادہ مان رہے ہیں آڈ ایون کا نیم اس بیچ دلی کے پریوہن مندری کیلاش گہلوت نے آڈ ایون کو دلی کے لیے ضروری بتایا اور پردوشن کے خلاب دلی والوں کے سہیوگ پر انہیں دھنیباد کہا ہم صرف کیا کرنا چاہ رہے ہیں جب ان پولیشن جو دلی کے مرسیج جو پولیشن نکل رہا ہے ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں دلی سرکار جہاں آڈ ایون کو سفل بتانے میں جھٹی ہے تو وہیں سوپریم کورٹ نے کیجریوال سرکار کے اس فیصلے پر سوالوں کی جھڑی لگا دی اس کے علاوہ بی جے پی بھی اس کو لے کر ہمراور ہے لیکن پی ایم سی گراہکوں کے ناراضگی اس بات پر ہے کی پردرشن کے باوجود ارپی آئی یا سرکار کی اور سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا باتوں میں پوسٹر اور بینر لے کر لوگ جھٹے جن پر لکھے سلوگن سے سرکار اور ایس بی آئی کے خلاف ان کا غصہ صاف نظر آیا ویروت کرنے والوں میں محلاؤں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی شامل ہوئے سب نے اپنے لئے انصاف اور اپنے پیسے واپس کرنے کی مانگ کی بی ایم سی گراہکوں کا سرکار سے سیدھا سوال یہ ہے کہ کسی اور کے گناہ کی سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے پی ایم سی بینک کے کام کاج میں انمیتہ اور ریل اسٹیٹ کمپنی ایچ ڈی آئی ایل کو دیے گئے کرز کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں دینے کو لے کر اس پر پابندی لگائی گئی ہے پی ایم سی نے ایچ ڈی آئی ایل کو ساڑھے چھ ہزار کروڑ رومے کا کرز دیا تھا جو اس کے کل کرز کا قریب تیہتر فیصدی ہے اور یہ پورا کرز پچھلے دو تین سال سے ایم پی ای بنا ہوا ہے پی ایم سی پر لگی پابندی کے بعد کئی گرہکوں کی موت ہو چکی بتا جارہا کہ یہ رقم نہیں ملنے سے کئی ورش ناغرک اپنی بیماری کا علاج نہیں کر آ پا رہا ہے کیونکہ ان کے جیون بھر کی کمائی پی ایم سی بینک پر بند ہے اس لیے پیسوں کی قلت جھیل رہے لوگوں کا گصہ سیاسی پارٹیوں پر ٹھوٹ پڑا پی ایم سی بینک ماملے میں کورٹ نے جواب مانگا ہے ادھر سیاسی کوشش بھی ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی نظر میں یہ کوشش کارگر نہیں ہے پی ایم سی بینک ایڈمنیسٹریٹر تکہ مکہ منتری دیبندر فٹنوید جیتے چرچہ ہوئی ہے ایج دی آئی ایل کی جو پروپرٹیز ہے جت میں پاغر و سندود کی جمین ہے اس کا لیلاو کر کے جلد سے جلد پیسہ ڈیپوزیٹرز کو واپس دینے کی پرکریہ کا پرارم ہو چکا ہے یہ ہم بار بار بول رہے ہیں کہ ایج ڈی آئیل کی ایسیٹ سیزد ہے اٹیچٹ ہے آپ اپنے ٹائم سے لیکوڈیٹ کیجئے کیونکہ لیکوڈیٹ کرنے کو ٹائم لگتا ہے اس بیچ میں ہمیں چار ہزار تین سو کروڑ دے دیجئے گابرمنٹ کے پاس ہے آر بی آئی کے پاس ہے ان کے لئے بڑا اماؤنٹ نہیں ہے بہت لوگوں کے ڈیلی ایکسپنسز صرف پی ایم سی بانک پر ڈیپنڈنٹ ہے وہ چہہ مہینے ایک سال کیسے رکھیں گے جب تک وہ پروپیٹیز لکوڈیٹ ہوتی ہے یا نہیں یہ پروپوزل بار بار آر بی آئی کو گیا ہے ہماری سائٹ سے بار بار بیچ اپی سپوکس پرسن کو گیا ہے ہماری سائٹ سے لیکن پیتالیس دن ہو چکے ہے ہمیں کوئی آشواہ سے نہیں آیا ہے دیش اور آر پیوستہ کے دکاس کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے پی ایم سی گرہکوں نے اپنے محنت کی کمائی واپس کرنے کے گوہر لگائی ساتھی صاف کر دیا کہ یہ بیروت پردرشن رکھنے والا نہیں ہے ادھر آر بی آئی نے ایک بار پھر سے پی ایم سی گرہکوں کو راحت دی ہے اور بینک سے راشتہ نکالنے کی سیمہ کو بڑھا دیا ہے جسے گرہک تھوڑا سکون محسوس کر رہے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آر بی آئی نے نکاسے کی سیمہ کو بڑھا کر پچاس ہزار کر دیا جبکہ اس سے ٹھیک پہلے نکاسے کی سیمہ چالیس ہزار روپے تھی اس طرح اب تک آر بی آئی دھن نکاسی کی سیمہ کو چوتھی بار بڑھا چکا ہے جبکہ سب سے پہلے نکاسی کی سیمہ محض ایک ہزار روپے تھی اور تیز ستہ برگوں پی ایم سی پر کئی پابندیاں لگا دی گئی تھی وہیں دوران پیسے نہیں نکال پانے سے اب تک آٹھ گرہکوں کی موت ہو چکی ہے مہراشتہ میں سیم پت کو لے کر بی جے پی اور شیف سینہ کی تناتنی کے بیچ سرکار بنانے کے دوسرے بکلپ پر چرچہ تیز ہو گئی ہے جہاں ایک اور شیف سینہ کی اور سے اس معاملے میں سنگ پمک مہن بھاگول سے دخل دینے کی مانگ کی گئی وہیں شیف سینہ اور این سی پی کے گٹ بندن والی سرکار کی سببگاہت بھی ہونے لگی ہے اور شیف سینہ کی اور سے سنجے راوت نے باتوں باتوں میں نئے گٹ بندن کا سنکیت بھی دے دیا سرکار بنانے کو لے کر کانگریس اور نسی بی نے اپنے پتے نہیں کھولے اور شیف سینہ بھی کھل کر کچھ کہنے سے بچتے دیکھی لیکن بی جے پی کے ساتھ جاری گتنوٹ کو دیکھتے ہوئے شیف سینہ اور نسی بی کی سرکار کی چلچہ تیز ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر یہ سرکار بنتی ہے تو سی ایم شیف سینہ کا اور جبکہ کانگریس باہر سے سمرتھن دے گی سوٹروں کے مطابق شیف سینہ کو آٹھ نردلی ویدھائکوں کا سمرتھن بھی حاصل ہے نردلی ویدھائک راجیندر پاٹیل نے بھی اپنے سمرتھن کا پتر ادھا ف تھاکرے کو دیا وہی ماتوشری یعنی شیف سینہ پرمک کے گھر کے سامنے آدھتی تھاکرے کو سی ایم بنانے والا بینر بھی لگ گیا شیف سینہ سی ایم پتھ کو لے کر اڑی ہے اور ان سی بی کے ساتھ گھڑ بندن کا سنکیت دے کر وی جبی پر دباؤ بھی بنایا جا رہا ہے اس بیج شیف سینہ نیتا اور ادھا ف تھاکرے کے قریبی کشور تیواری نے موہن بھاگبت کو پتر لکھا پتر میں آر ایس ایس پرمک سے اس ماملے میں دخل دینے کی مانگ کی گئی اور کہا گیا کہ موہن بھاگبت باتچیت کے لیے نیتن گھٹکری کو بھیجیں کشور تیواری کے مطابق نیتن گھٹکری دو گھنٹے میں سمسیا کو سلجھا لیں گے وہیں شیف سینہ نے نو نومبر سے پہلے سرکار بنانے کا دعویٰ کیا اور اس طرح گین بی جی بی کے پالے میں پھینک دی موکہ منتری آواز پر جھٹے بی جی بی کے بڑے نیتاؤں نے بھی شیف سینہ کی طرف سے پیش کی گئے چنوٹی پر وچار کیا فیلال گھٹ بندن اور سرکار پر سسپنس بنا ہوا ہے وہیں انسی پی اور کانگریس دونوں پارٹیاں بھی کھل کر سرکار کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہیں دونوں پارٹیوں کے نیتا کسانوں کے سمسیاں کھلے کر راجعبال سے ملے لیکن عجید پوار نے دعویٰ کیا کہ شیف سینہ اور انسی تی کی ملی جلی سرکار کی سوچ صرف سے غلط ہے اس میجک فگر نہیں ہے ہم قریباً مہاگاری ون ہنڈرین فکٹین تک ہی جاتے ہیں اسی لئے اس کا سوال ہی نہیں ہوگتا گجرات میں چکرباتی توفان مہاکولے کر الارڈ جاری کیا گیا ہے گجرات کے کچھ حصوں میں 6 سے 8 نومبر کے بیچ چکرباتی توفان مہاکولے کر پرشاسن نے الارڈ جاری کیا اور بچواروں کو سمندر میں نہیں جانے کی صلاح دی اریانا کے جین میں پرالی جلانے کے معاملے میں کسانوں پر درج مقدمے واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے کسانوں نے سرکار کے خلاف زور دار ناربازی کی چینے کے کھوٹر میں چیکنگ کے نام پر تیز گتی سے جا رہے بائیٹ پر سوار تین لوگوں کو سمنسپیکٹر نے ڈنڈے سے مارا جس میں تین لوگ غائل ہو گئے تمیلکوی تیروالور کی پرتبہ پر گوبر پوتنے کی گھٹنا کے خلاف مدرہ کے تجامبور میں سمرکوں نے تیروالور کی پرتبہ کے سامنے اکٹھا ہو کر پردرشن کیا اترہ کھٹنا کے دیرہ دون میں پولیتین کی استعمال کے خلاف جاگروپتہ پھیلانے کے لیے ویبھر نے جگہوں پر پچاس کلومیٹر لمبی مانم شرنگ کھلا بنائی گئی جس میں مکہ منتری تریویندر سنگھ راوت بھی شامل ہوئے راجستان کے پشکر میلے میں پندرہ کروڑ کا بھینسہ جس کا نام بھیم ہے سیلانیوں کے لیے آکرشن کا کیندر بن گیا ٹی میڈیا کی کپتان ویرات کوہلی نے اپنی پتنی اور اس کا شرما کے ساتھ بھوٹان میں الگ انداز میں جنم دن منایا اور ٹریکنگ بھی کی آر بی آئی نے پی ایم سی بینک راہکوں کو بڑی راحت دیتے ہوئے نکاسی سیمہ بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دی ہے آئی ٹی اکشیدر کی دگج کمپنی انفوسیس بھی کاؤگریجنٹ کی طرح چھٹنی کی تیاری کر رہی ہے جس کے تحت دس ریسدی کرنچاریوں کی چھٹنی کی جائے گی پین بی یعنی پنجاب نیشنل بینک کو جولائی ستمبر تماہی میں پانچ سو سات کروڑ کا منافع ہوا ہے جبکہ پچھلے سال کی اسی تماہی میں چار ہزار پانچ سو بتیس کروڑ کا گھٹا ہوا تھا آئیوڈیا زمین ویباد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی آتنکی بھارت میں شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خوفی ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق یوپی میں پاکستان کے آتنکی گھٹ بڑے آتنکی حملے کی سازش رچ رہے ہیں سات آتنکیوں کا ایک دل نیپال کے راستے یوپی میں گھسپیٹ کر چکا ہے اس گروپ میں کئی پاکستانی آتنکی شامل ہیں ان آتنکیوں کے اس گروپ میں سے پانچ آتنکیوں کی پہچان کی جا چکی ہے جن میں محمد یاکوب ابو حمزہ محمد شاہباز نصار احمد اور محمد قومی چودری کے نام ہیں ان آتنکیوں کے ایوڈیا فیضاباد اور گورکپور میں چھپے ہونے کی آشنکہ ہے یوپی ایٹیس نے خوفی ایجنسیوں کی اس الٹ کو گمبیرتہ سے لیا ہے جس کے بعد بھارت نیپال سیما پر کڑی چوکسی بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی نیپال بارڈر پر پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی ہے اور فنانک چھوڑے سے بریک کے بعد لکٹر فاراند واپس پڑے رہیے ہمارے سے